اسلام علیکم گائز تو امید کرتے جی آپ ٹھیک ہوں گے خوزا کے فصل جی میں بھی ٹھیک ہوں تو چلے جی آج ہم ریسپی بنانے لگے ہیں کلیجی پوٹے تو میں نے کہا چلے جی ہم گائز کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو چلے جی آپ کو دکھاتے کہ ہم کیسے آج بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھے جی یہ میں نے لیا کلیجی پوٹے ٹھیک ہے تو جیسے مرگی کو آگ لگی ہے اور ویسے کلیجی پوٹے یعنی کہ مرگی کی ہر چیز کو یاگ لگ گیا جی تو یہ بھی یعنی کہ مہنگی میں لائی ہوں آج تو اس کو میں نے چھتری کیسے دھو کے تو کیا سے کہتے ہیں رکھ لیا ہے تو ابھی ہم اپنے کڑائی میں ڈالیں گے تو اس میں باقی جی اب مسالے آئٹ کریں گے تو یہ دیکھے جی پیاز میں نے کٹ لیے دو پیاز لیے ہیں عورت کے لسن کا پیس بھی میں نے اس میں آئٹ کر دیا تھا دیکھے جی میں نے کمارٹر بھی دو آئٹ کر دی ہیں دیکھے جی میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ آئٹ کی ہے بھڑی علاچی آئٹ کی ہے اور دالچین کی سٹک کےک آئٹ کی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم ڈک کے پکائیں گے تھوڑا سا تو یہ دیکھ لیں جی میں اس میں مسالے آئٹ کرنے لگی ایک چمچ بھر کے لال مرچو کا پورڈر آدھا چمچ سکے تھا نیا کا پورڈر آدھا چمچ حلدی اور ایک چمچ بھر کے نمک ٹھیک ہے یہ دیکھ لے گائز میں نے اس میں سارا وہ کیسے کہتے ہیں گھیشی میں نے اس میں آئٹ کر دیا اب اسے اچھے طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے تو گھائی کھلے جی پوٹے ہم نے بھون لی ہیں اچھے طریقے سے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے گریبی بنائیں گے جس کے ساتھ ہم روٹی کھا سکیں تو خوشک والی نہیں اچھی لگتے بھی روٹی نہیں نہ بندہ کھا سکتا اچھے طریقے سے چلو بس میں پانی آئٹ کرتی تو جیکھے جی میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیا تو یہ دیکھیں جی ہری میٹچے اور دھنیا اور کسوری میتھی بھی میں اس میں آئٹ کریں گے یعنی کہ بہت اچھے مزے کے ذائقہ اس میں آتا ہے تو آپ ضرور اس میں آئٹ کریں یہ دیکھیں جی میں نے دھنیا بھی آئٹ کر دیا اور کسوری میتھی بھی چھوڑی سا آئٹ کریں گے اب بس تھوڑا سا گرمہ سالہ آئٹ کریں گے تو ہمارا جی کلیجیاں پوٹو کا سالن بن کر جی تیار ہو چکا ہے مزے بھلا ٹھیک ہے آپ ضرور ایسے ٹرائی کرنا تو یہ دیکھ لگائی ہمارا مزے دار سالن کلیجی پوٹو گلہ تیار ہو چکا ہے تو آپ ضرور ایسے ہی یعنی کہ میری ریسپی فالو کی یہاں کریں اور آپ کو بہت اچھی لگے گی مزے کی لگیں گی تو پلیجی چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اوکے جی اللہ حافظ